امام ابو حنیفہ امام ابو المنصور ماتوریدی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اقائد و اہل سنہ کے نام سے امام عاظم کی فقہ اور علم کلام کی روشنی میں اقائد مرتب فرمائے اس لئے ہم فروع میں تو امام عاظم کی فقہ جو تلامیت سے منقول ہے بنقل متواتر اور اقائد یعنی علم کلام میں امام ابو المنصور ماتوریدی کو امام مانتے ہیں اس لئے احناف کو ماتوریدیے بھی کہتے ہیں باقی یہ وضاحت امام ابو المنصور نے اقائد و اہل سنہ کے شروع میں کیے کہ تمام اقائد امام عاظم ابو حنیفہ کے مجھے پہنچے ہیں میں نے اس کی تشریح کیے اور اس پر پہاڑ فولات کی طرح کڑے ہو کر غلط لوگوں کو جوابات دیئے تم نے خالی نام سنا ابو المنصور کو جانتے نہیں ہو چالیس جلدوں میں اس کی تفسیر قرآن کی تعویلات اہل سنہ تم چالیس صفحے تو لکھ لو